اچھی قومیں اچھے لوگوں کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھتی ہیں مگر افسوس ہم نے پریکٹیکل لائف میں تو اچھے لوگوں کو پہلے ہی پوری طرح ریجیکٹ کر دیا تھا اچھے لوگوں کو ہم اے صوفی اے پینڈو اے مولوی اس طرح کے الفاظ کے ساتھ مزاگ اڑانے والا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے مگر اب جب سوشل میڈیا کا دور آیا تو ہم نے اس میں بھی اچھے لوگوں کو پوری طرح ریجیکٹ کیا ہے غلام ذہن تو ہم تھے ہی اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بد ذہن بھی ہو چکے ہیں کوئی مسلمان مہن باہجاب ہو کر باپردہ ہو کر کوئی اچھی نصیت کر رہی ہو نا تو ہم اس کی ویڈیو کو شیئر نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی ہندو کوئی بد مذہب کوئی غیر مسلم عورت آتے کپڑے پہن کر کوئی فہاشی والی باتیں کر رہی ہو ہم اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں سکرولنگ کرتے ہوئے ہمارے سامنے نات چل پڑے تو اس کا آتے سیکنڈ کا ویو بھی ہم پرداشت نہیں کرتے لیکن اگر گانا چل پڑے تو پورے پانچ دس منٹ کا گانا ہم نے ویو بھی دینا ہوتا ہے اس کو سننا بھی ہوتا ہے اگر ایک عالم دین پیچ بنا کر اس پر حدیث مبارکہ سنانا شروع کر دے تو اس کے فالوورز سینکڑوں میں بھی نہیں ہوتے لیکن اگر کوئی ایکٹر اپنے میکپ دکھانا شروع کر دے تو اس کے فالوورز کروڑوں میں ہوتے ہیں اگر ہمیں پتا چل جائے کہ کوئی عدیب کوئی شائر کوئی فلسفی کوئی مصنف کسی کتاب کی تصنیف کر رہا ہے تو ہم خود کو بھی دوبارہ نہیں بتاتے کہ کوئی کتاب منظر عام پر آنے والی ہے لیکن اگر کوئی ڈراما فلم ریلیز ہو رہی ہونا تو ہم جگہ جگہ اس کی شورت شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی مسلمان پوری انسانیت کو بچاتا ہوا ہمیں مل جائے تو ہم اس کو شیئر نہیں کریں گے لیکن کوئی انگریز کسی کتے پلی کو بچاتا ہمیں مل جائے تو اس کو ہم اتنا شیئر کریں گے کہ ساری دنیا میں وہ مشہور ہو جائے گا اگر کوئی سریلی آواز والا قرآن مجید کو سیلیکٹ کرے اور قرآن مجید کو اچھی آواز میں کراک کرتا ہوا یوٹیوب چینل بنا کر سنانے شروع کر دے تو اس کے سبسکرائبر سینکڑوں میں بھی نہیں ہوں گے لیکن اگر کوئی سریلی آواز والا بہوش الفاظ والے گانے گاں گاں کر یوٹیوب چینل چلائے گا تو ملین ملین میں اس کے سبسکرائبر ہوں گے یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے رشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا وقت آ جائے گا کہ اچھا آدمی جو ہوگا نا نیک آدمی وہ جا کر قبرستان میں بیٹھے گا اور قبر کی طرف دیکھ کر بولے گا کہ یا اللہ یہ قبر پھٹ جائے اور میں اس کے اندر ہی سو جاؤں کیونکہ یہ دنیا اب مجھے جینے نہیں دیتی